ناظرین دو انتہائی اہم پہلوں کے حوالے سے آج آپ سے اس رشت میں بات کرنی ہے ایک یہ کہ عالم اسلام کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا ہے دنیا کی نظریں ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام سے عالمی طاقتیں بھی خوفزدہ ہیں دوسرا ناظرین آپ تک اسرائیلی بربریت کی داستانیں پہنچانی ہیں اسرائیلی فوج کی بمباری سے فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی ہے اور بیس سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں اور اس فستائیت میں گزشتہ روز سے اب تک پچاس افراد سے زائد افراد مختلف حملوں کے اندر شہید ہوئے ہیں ناظرین اس مایوسی کے محول میں آپ کو مبارک بات بھی دینی ہے کیونکہ آپ کی اور ہماری آواز کے ساتھ اور آوازیں بھی جڑ رہی ہیں اقوائے متحدہ کی جنرل اسملی نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے اور ناظرین وہ وعدہ جس کے وفا ہونے کا سب کو انتظار ہے اس میں بھی پیشرف نظر آ رہی ہے ٹرم کی غزہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں قطر نے سالسی کا کردار دوبارہ شروع کر دیا ہے ان تمام پہلوں پر بات کریں گے آج کی اس نشست میں آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں زوک احمد ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میرے اور آپ کے دل کے قریب غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ناظرین شہادہ کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی ہے غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں حق لگ گئی جس کے نتیجے میں بیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا متعلبہ کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے جنرل اسمبلی نے آٹھ کے مقابلے میں ایک سو ستاون ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی ہے امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ سات ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خودرادیت اور آزاد ریاست کے حق کو بھی تسلیم کیا جبکہ مغربی کنارے مشرقی یروشلم اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جنرل اسمبلی کے جلاس میں بین الاقوامی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے غیر متزلزل حبایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ کی سردھی تقسیم کے مطابق دو ریاستی حل کا مطلب ہے کہ دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں ناظرین ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے نو منتقب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سفارتی کوششیں شروع کر دی ہیں خبری جنزی کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کے نامزد علچی ورائے مشرق وستہ سٹیف ٹکوف نے غزہ جنگ کے معاملے پر نومبر میں قطر اور اسرائیل کے وزراء آزم سے ملاقاتیں کی خبری جنزی کے مطابق امریکہ کی جانب سے اشارہ ملتا ہے کہ ملاقات کے نتیجے میں قطر نے سالسی کا کردار دوبارہ شروع کر دیا ہے خبر کے مطابق امکان ہے کہ ہم ماز کے مذاکراتکار باتچیت کے نئے دور کی سہولت کے لیے دوہا واپس آئیں گے اب ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ نہ صرف مشرق وستہ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ میں سے ایک ہے بلکہ اسلامی مالک کے لیے بھی امید کی ایک اور کرن ہے اس سے قبل صرف پاکستان ہی ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹوی صلاحیت موجود ہے اور اب ایران بھی اس دوڑ میں شامل ہونے والا ہے ایران ایٹم مم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے مشرق وستہ میں حالیہ کشیدگی کے دوران دنیا کی نظریں ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہیں اور عالمی طاقتیں یہ اندازہ لگانے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ تہران ایٹم بم بنانے کے کتنا قریب ہے ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کا زخیرہ ساٹھ فیصد پر پہنچ چکا ہے اور تقنیقی اعتبار سے ایران اس کا استعمال کرتے ہوئے جوہری ہتھیار بنانے سے صرف ایک قدم دور ہے ایران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کی سطح ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جی سی پی او اے ایران امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس پر سن 2015 میں دستخط کیے گئے تھے اس معاہدے کے تحت ایران پر آئیت پابندیوں میں نرمی کی جانی تھی اور ایران کو اس کے عوض اپنا جوہری پروگرام محدود کرنا تھا ناظرین اس معاملے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے نیوکلر سکیپ ٹائم کہا جاتا ہے یہ نیوکلر سکیپ ٹائم کیا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے موجودہ تیاریوں اور جوہری ہتھیار بننے تک کے دورانیے کو نیوکلر سکیپ ٹائم کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنزی کے مطابق پچیس کلو گرام افزودہ یورینیم تیار ہونے کے بعد جوہری بم بنایا جا سکتا ہے کسی بھی ملک کے پرم نیوکلر پروگرام کو ایک اسکری نیوکلر پروگرام بننے تک کے سفر کو نیوکلر سکیپ ٹائم سے ہی ناپا جاتا ہے ایران کے نیوکلر سکیپ ٹائم کے حوالے سے دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پریشانکن عمل ہے نیوکلر سکیپ ٹائم کی بہمائش کرنے کے لیے بہت سارے عوامل پر نظر رکھی جاتی ہے جیسے کہ یورینیم افزودگی کا انفرسچرکچر کیسا ہے کسی ملک کے پاس افزودہ یورینیم کا کتنا زخیرہ موجود ہے اور اس کے علاوہ یورینیم افزودگی کی رفتار کیا ہے ان تمام عوامل کو مد نظر رکھ کر ہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کوئی ملک جوہری بم بنانے سے کتنا دور ہے ویورز اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران کو جوہری بم بنانے میں کتنا وقت لگے گا اس حوالے سے متعدد اندازے لگائے جا رہے ہیں کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام ام کے لیے ہے مسرک وستہ میں حالیہ کشیدگی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست لڑائی کے سبب ایک بار پھر تہران کے جوہری پروگرام پر قیاس آرائیاں سننے میں آ رہی ہیں ایران کے کچھ حکام ملک کی دفاعی دستور میں تبدیلی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں متعدد اندازوں کے مطابق ایران بہت ہی کم وقت میں ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جائے گا لیکن مبسرین کا کہنا ہے کہ ان اندازوں اور تفسروں کی نویت سیاسی بھی ہو سکتی ہے حالیہ ہفتوں میں ایران امریکہ اور اسرائیل میں متعدد مرتبہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ ایران چوبیس سے آٹھالیس گھنٹوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا واشنگٹن میں واقع انٹرنیشنل سٹریٹیجک انٹیلیجنس انسٹیوٹ سے منسلک مارک فٹس پیٹرک کا کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلر سکیپ ٹائم کے حوالے سے داموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پریشان کون عمل ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے سے زیادہ دور نہیں ہے فٹس پیٹرک نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں ہر محقق اور ماہر کا کہنا یہی ہے کہ ایران کا نیوکلر سکیپ ٹائم ایک ہفتہ ہے یہ چوبیس گھنٹے نہیں ہے ایک دن نہیں ہے لیکن یہ ایک ہفتہ بھی انتہائی مختصر وقت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے پاس ساٹھ فیصد افزودہ یورینیم موجود ہے اور وہ اسے نوے فیصد تک بڑھا کر چھے جوہری بم بنا سکتا ہے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں کہ ایران کے پاس یورینیم کی افزودگی کا کتنا زخیرہ موجود ہے ڈالنڈ ٹرم کے پہلے دور اس عدارت میں امریکہ ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہو گیا تھا اور انہوں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کا استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کی تھی اس معاہدے کے تحت ایران کے لیے افزودہ یورینیم کی سطح سٹھ سٹھ آشار یا تین فیصد رکھی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران اپنے یورینیم کے زخیرے کو تین سو کلو سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا لیکن گزشتہ چند برسوں میں ایران نے جدید سینٹر یوفریجیز کے استعمال سے افزودہ یورینیم کے اپنے زخیرے کو بڑھایا ہے ناظرین خیال رہے کہ کچھ عرصے پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ جدید مشینری کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کے عمل کو تیز کریں گے تہاں ایرانی حکام نے یہ تفصیلات نہیں دی تھی کہ وہ اس عمل کو کیسے تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ایران یہ بات نہیں چھپا سکے گا کہ وہ نوے فیصد یورینیم کو افزودہ کر رہا ہے اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو جوہری بم بنانے کی اجازت نہیں دے گا امریکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ایران کو ایسا نہیں کرنے دے گا کہ ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوگا تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اس خبر میں ناظرین آپ کی کیا رائے ہے مشرق وسطہ کی صورتحال اور خصوصی طور پر جو ایران کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کیونکہ ناظرین ہم یہ تو دیکھتے ہیں اور گلا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند نہیں کی جاتی ایک ادنا سی ہماری کوشش ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے اور میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے کمنٹ سے اپنی اس کوشش میں اپنا کھردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے ان اداروں پر جو پھر یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کس کے حوالے سے کتنی آواز بلند ہو رہی ہے اور پھر اس پر وہ اپنا نظریہ بناتے ہیں اور اس پر پھر وہ فیصلے کرتے ہیں آئے دن آپ کو انسانی جو معاملات کے حوالے سے جو انسانیت سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں جو اقوائی متحدہ کے ادارے ہیں وہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں وہ اپنی حقیقت پسندانہ رائے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو فستائیت کی ایک رائے تھی اس کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اور یہی وہ کامیابی ہے جو ہم اس پلیٹ فارم سے اچیو کر سکتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے عالمی دنیا کو بے شک ہمارا ایک لینگویج بیریر ضرور ہوگا ہم یہاں پر اردو میں مخاطب ہوں گے لیکن ان تک یہ رائے کسی نہ کسی طرح پہنچ رہی ہوگی وہ بے شک سٹاٹیکس کے طور پر ہی پہنچ رہی ہو کہ آج اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے جوانوں اور شہیدوں کے حق میں ایک ویڈیو لگی اور اس پر اتنے لوگوں نے لائک کیا کمنٹ کیا اور سپورٹ کیا آج کیا رائے رکھتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے وی لوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ